بڑوں کا احترام سکھاؤ بچیوں کو سکھاؤ تو آٹھ سال کی دس سال کی ہو گئی اب کسی جنس سے تجھے مسافہ نہیں کرنا ہے جو غیر محرم ہے تیرے لیے گھر میں جو جنس آئیں بچیوں کو پچپن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بارہ بارہ سال کی لڑکیاں ہو گئے تیشٹ پہن رہی ہے جیس کی پیٹ پہن رہی ہے اور باپ کہتا بھی تو بچی ہے ماف کیجئے بارہ سال کی بچی کو اگر آپ نے مکمل پورے جسم کو ٹھاپنے والے کپڑے نہیں پہنائیں تو جب وہ اٹھارہ سال کی ہوگی تب بھی وہ جنس اور تیشٹ پہنے گی اور آپ کو ٹھینگا دکھائے گی کہ آپ نے بارہ سال کی عمر میں کبھی نہیں ٹھوکا تو آج میں ٹھوک رہے ہیں بچیوں کی تربیت اور خطرناک ماملہ ہے بچیوں کی تربیت اور خطرناک ماملہ ہے اللہ کے نبی نے بچیوں کی پرورش کو امتحان قرار دیا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہو بچی کے دل میں بچپن سے شرم و حیاء پیدا کی ہو اور اس میں ماں کا بہت بڑا رول ہے اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو اگر پردادار بنانا چاہتی ہیں تو آپ خود پردادار بنیں محرم غیر محرم کا فرق گھر میں ہونا چاہیے خالا کا لڑکا غیر محرم ہے چاچو چاچا کا لڑکا غیر محرم ہے مامو کا لڑکا غیر محرم ہے دیور غیر محرم ہے اور جو غیر محرم ہے اس سے بے تکلفی جائز نہیں ہے اس کے ساتھ ہسی مزاگ جائز نہیں ہے اس کے سامنے بے پردہ آنا جانا جائز نہیں ہے آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ محرم اور غیر محرم کا فرق سمجھ میں آنا چاہیے جب ماں اس طریقے سے زندگی گزارے گی جب ماں اپنے کپڑے کا خیال لکھے گی جب ماں اپنے دوپٹے کا خیال لکھے گی جب ماں خود بات کرنے میں خیال لکھے گی کہ محرم کون ہے غیر محرم کون ہے تو بچیاں وہی اپنی ماں سے سیکھیں گی نیپولین بھونا بارٹ نے کہا تھا کیو می این ایجوکیٹڈ مدر آئی شل پرامیس یو برث آف ایجوکیٹڈ اینڈ سیلائیش نیشن نیپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک پڑی لکھی ماں دے دیجئے میں آپ کو ایک پڑی لکھی قوم دے دوں گا میں آپ سے نیپولین کے زملے میں تھوڑی سی چینجنگ کرتا ہوں آپ ایک دیندار ماں کو پیدا کیجئے آپ سماج کو ایک دیندار ماں دے دیجئے میں آپ کو ایک دیندار قوم دینے کا وعدہ کرتا ہوں میرے بھائیوں آج ہم جن ہستیوں کے دارے میں پڑھتے ہیں یہ امام بخاری یہ اللہمہ ابن تیمیہ یہ ایسے ہی گریٹ نہیں بنیتے یہ ایسے ہی مہام نہیں بنیتے یہ ایسے ہی عظیم نہیں بنیتے امام بخاری کو امام بخاری بنانے میں ان کی ماں کا کردار تھا اللہمہ ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ بنانے میں ان کی ماں کا کردار تھا ابن تیمیہ جیل میں ہے ماں نے خط لکھا بیٹا تو جیل میں ہے مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ تو جیل میں ہے بیٹا اگر تو چوری کے چرم میں جیل میں جاتا تو تری ماں کی آنکھوں سے آنسو آتے تو سنہ کے چرم میں جیل میں جاتا تری ماں کی آنکھوں سے آنسو آتے بیٹا تو جیل میں گیا ہے رب کی توحید کے لیے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تری ماں کو تری اوپر گرب ہے تری ماں کو تری اوپر فقر ہے بیٹے جب تک اللہ نے تیرے مقدر میں جیل کے قید تھانے کی زندگی لکھی ہے تب تک تجھے جیل میں رہنا ہے میں تیرے حق میں دعا کرتی رہوں گی اللہ اکبر یہ ختل ملتا ہے ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابن تیمیہ کا قلم چھیل دیا گیا انہوں نے جیل کی دیواروں پر کوئلے سے کتابیں لکھی تھی انہوں نے اپنی کتابیں اور اپنی باز تہریریں جیل کی دیواروں پر کوئلے سے لکھی تھی میرے بھائیوں جیل کھانا اور قید کھانا بھی ابن تیمیہ کے علم کو نہیں روک سکا ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ بنانے والی ان کی ایمان تھی امام بخاری جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے کوئی عالم نہیں بن سکتا کوئی فاضل نہیں بن سکتا کسی کو عالم کی سرٹیفیکٹ نہیں مل سکتی جب تک اس نے مدرسے میں بیٹھ کر کے صحیح بخاری نہ پڑی ہو یہ درجہ ہے صحیح بخاری کا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں کا واقعہ لکھا آپ کے اسی مبارک پور کی سرزمین کے علم دین تھے اللہ رحمت نازل فرمائے ان کے اوپر اللہ مابد السلام مبارک پوری ان کے کتاب ہے کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں فیس بک کی دنیا سے باہر نکلیے سیرت البخاری کا مطالعہ کر لیجی اللہ مابد السلام مبارک پوری آپ کے علاقے کے علم دین ہے ان کی کتاب ہے سیرت البخاری میں واقعہ نکل نکھا اللہ مولانا نے کہ امام بخاری بچپر میں ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئے ماں بیچاری جس کا سپنا تھا بچے کو علم بنانے تھا اس زمانے میں ماں انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا سپنا نہیں دیکھتی تھی ٹھیک ہے ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے مگر دیندار اور دین پر چلنے والا بچہ بنے اس سے بڑی خواہش کوئی نہیں ہو سکتی امام بخاری کی ماں کا سپنا تھا میرا بیٹا دین کا علم بنے بچے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی امام بخاری کی ماں رات میں تحجد میں اٹھتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اللہ میرا بچہ آجندہ ہو گیا میرا بچہ نابینا ہو گیا اے اللہ یہ کیسے طرح قرآن پڑھے گا تیرے نبی کی حدیثوں کو کیسے پڑھے گا اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے میرے بچوں کی آنکھ محال چیز کی دعا کرتی ہیں ناممکن چیز کی دعا کرتی ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والا کبھی یہ نہ خیال کرے یہ ناممکن ہے اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے امام بخاری کی ماں نے رات میں دعا کی رو رو کر آئے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے صبح کو جب سوتی ہیں بستر پہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آ کر کے بشارت دیتے ہیں کہ اے محمد کی ماں اے بخاری کی ماں تیرے بچے کی بینائی لوٹ چکی ہے تیرا بچہ دوبارہ دیکھنے لگا ہے امام بخاری کی ماں کی نیت کھلتی ہے دیکھا کہ بچہ فر سے دیکھنے لگا ہے میرے بھائیو یہ وہ ماں تھی یہ تقوی والی تہارت والی یہ دیندار ماں تھی آج دیندار ماں کی ضرورت ہے دیندار باپوں کی ضرورت ہے جب تک ماں باپ نیک نہیں ہوں گے اولاد کا نیک ہونا اور نئی نسل کا نیک ہونا ہمکن نہیں ہے ہم نے قرآن کے سولہ میں بارے میں ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ اور خزر جب یہ دونوں ایک قستی سے گزرے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے حضرت خزر اٹھے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی ساتھ بھلائی کر دی ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا آپ کو کچھ پیسے لے لینے چاہیے تو کچھ عجرت لے لینے چاہیے تھی حضرت خزر نے کہا کہ اے موسیٰ اے موسیٰ وہ دیوار تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی آج یہ مسجد بن رہی ہے مسجد کا سنگ بن یاد رکھا گیا یہ مدرسہ یہاں پہ شاندار کھڑا ہے اس مدرسے کے لئے اس مسجد کے لئے جس بھائی نے اپنی زمین وقت کی ہے اللہ اس کی اس نیکی کو قبول فرمائے بڑے دلگردے کی بات ہے میرے بھائی آج دولت والے بہت ہیں مگر دل والے چند ہوتے ہیں اللہ اس بندے کے مال میں اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے آج یہ نیکی انشاءاللہ ان کی اولاد ان کی آنے والی نصروں کے لئے صدقہ جاریہ بنے گی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ وہ دیوار دو یتین بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ کا گڑا ہوا خزانہ رکھا تھا دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا گاؤں والے لوٹ کے چلے جاتے چونکہ باپ بہت نیک انسان تھا اس لئے اللہ نے باپ کا خزانہ لٹنے نہیں دیا اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو گرنے نہ دوں امام اللہ مہ بن کسی رسائد کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حفظہ بس صلاح ابھی وہ دونوں یتین بچے ان کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں ان کی نماز کا ذکر نہیں ہے ان کی طہارت کا ذکر نہیں ہے ان کے تقویٰ کا ذکر نہیں ہے ان دونوں یتین بچوں کا مال بچایا گیا ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے میرے بھائیو ہم نیک بن جائیں ہم دیندار بن جائیں اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے گا اور اگر ہم نے گناہوں کی زندگی گزاری ہم نے بدکاری کی زندگی گزاری ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزاری تو اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑے گا ہماری روزی روٹی پر پڑے گا میں پھر سے اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے کے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن موت آ جائے اور پھر تمہارے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی نہ رہے میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں توبہ کر لو اگر آج تک نماز نہیں پڑھتے تھے کل سے عہد کرو ہم فجر کی نماز سے شروع کریں گے اور پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں گے اور ایسی نماز پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا اس میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہو نماز کی ایسی پابندی اپنے دل میں پیدا کرو میرے بھائی کہ ایک وقت کی نماز بھی چھوٹے تو لگے کہ ہاں کچھ کھو گیا جیسے آج موبائل سے محبت ہے ایک منٹ کے لئے موبائل بسچارز ہو انسان کو لگتا ہے کیا چھوٹ گیا وہ محبت اور وہ تعلق جو آج موبائل سے ہے وہ تعلق آپ کا نماز سے ہونا چاہیے میرے نوجوان بھائیو قیامت کے دن اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی آج یہ مسجد قائم ہو رہی ہے ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ اس مسجد میں اس مسجد کو نمازیوں سے آباد کر دے ورنہ مسجدیں تو بہت بنتی ہیں مسجد تو بنا لی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجدوں کو نمازی آباد کرتے ہیں اور خاص طور سے نوجوان جب نماز پڑھتا ہے یقین مانو میرے نوجوان ساتھیوں آپ کی نماز آپ کا سجدہ آپ کی عبادت آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَشَعَبُ النَّشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ اللہ کے عرش کا سایہ پانے والا وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو ہم نے صحیح بخاری میں وہ حدیث پڑھی عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہے اللہ کے